ان دور میں بھیشن سڑک حادثے کی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں تیجازی نگر بائی پاس پر دیر رات ایک سڑک حادثے میں پتہ پتر کی موت ہو گئی بائیک سوار پتہ کی تو موقع پر ہی موت ہو گئی گمپیر غائل بارہ سال کے بیٹے نے اسپتال میں دم توڑ دیا حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ بائیک کو ڈمپر قریب دو سو فٹ تک گھسٹا لے گیا جس سے بائیک میں آگ لگ گئی دراصل پوری گھٹنا تیجازی نگر تھانا کشیتر کے بائی پاس کی ہے حادثہ اس وقت ہوا جب بائیک سے پتہ پتر سڑک کر رہے تھے اس دوران تیز رفتار دمپر کی چپیٹ میں آگئے مرتک مور سنگھ مول روپ سے خرگون کی پاس کا رہنے والا تھا جہاں ایک کھیت پر مزدوری کر پتنی اور بچے کے ساتھ رہتا تھا رات میں وہاں بیٹے آرو کے ساتھ کیلات کرتال میں اپنے گھر جا رہا تھا تبھی بائیک سوار مور سنگھ اور اس کے گیارہ ورشے بچے آرو کو دمپر نٹک کر مار دی مور سنگھ کی تو موقع پر ہی ماؤس ہو گئی جبکہ بچے کو گمبھی روستہ میں بھرتی کروایا گیا دیر رات آرو نے بھی دم دھوڑ دیا تک کر اتنی زبردست تھی کہ مور سنگھ اور آرو تو دور جا کر گیرے جبکہ بائیک دمپر میں ہی فس گئی چالک نے دمپر روکا ہی نہیں اور قریب دو سو میٹر دور تک سڑک پر گھسیٹتے ہوئے لے گیا اس کارن بائیک نے آنک پکڑ دیا اور دمپر بھی دھو دھو کر جلنے لگا آنک کی لپٹے اٹھتے دیک چالک دمپر چالو حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا فیلال پولیس نے دمپر چالک کے خلاف معاملہ درچ کر اس کی تلاش شروع کر دی ہے جیسے انہوں نے کراس کیا دمپر والا بہت سپک میں آیا اور انہوں نے ٹککر مار کے گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے گیا اس پارٹ پہ ہی موت ہو گئے جیجا کی اور آرو کو ایم وائی بھرتی کیا ہاں علاج کے دوران موت ہو گئے جیجا دھار جی لے کے یہاں کم سے کم سات آٹھ سال ہو گیا ہم کو کام کرتے کرتے ہیں رام بھرت سمیڑا مسالہ ہوں گا یہ رات گیارہ بجے کیلو پھٹا وائن صاحب کے سامنے روڈ کراس کرتے سامنے گھر جاتے سامنے مور سنگھ اور اس کا بچہ آ رہا ہو موکے پہ مور سنگھ کی موت ہو گئے اور آ رہا ہو کرکے لڑکا جو اسپتال میں لائے تھے اس کی دیت ہو گئی بچے دنگر اس کا نام آ رہا تھا اور اس کی عمر آٹھ سال کری گیا موسیقی یہ نالچہ نالچہ دھار کے لینے والے ہیں یہ یہاں پہ سچھلے آردستانوں سے یہاں کیلو پھٹا کیلو پھٹا میں بھٹی 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 چار سو پچیس ڈھارہ دو سو میاں سے تین سو سیتیس تین سو چاریہ میں موقتوں قائم ہو گیا جن پر چالن ابھی تک برگو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے میرا نام این دور سے ہاردک پریجابت کی ریپورٹ موسیقی